اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان جو آپ لوگوں کے لیے اب سکولرشپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو میں نے پوچھ در پہلے ہی پوچھ در پہلے تو نہیں کھر کل میں نے یہ گروہ میں پوچھ کیا تھا کہ پروینچل گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام کے بارے میں ایڈ جیامسو انیورسٹی ان چائنہ تو یہ آپ کے انیورسٹی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اپلائے کرنا ہے اس میں میں نے کیا تھا کہ ایم بی بی ایس بی یہاں پہ بہت سارے سکولرشپ ہیں بہت سارے دیپارٹمنٹس یہاں پہ ہیں ڈیڈ لائن اس کی اپریل تو تھوزر نینٹین ہے توان سبجیکٹس آویلیبل ہیں سبجیکٹ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فلی فرمڈ سکولرشپ ہے لیکن لیوینگ اللونسز اور ٹریول ایکسپنسز جو ہوں گے وہ خود بیار کرنے ہوں گے چاہے وہ میڈیکل سے ہوں چاہے وہ کسی سے بھی ہوں اپلائے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے ریکوارمنٹ بہت آسان ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا اب ہم کلیپ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ اس کی مین ویب سائٹ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی ریکوارمنٹ کی ہیں آپ کی 25 سے کم ہونے چاہیے فار بچڑر ایج ماسٹر کے لیے 35 ہونے چاہیے پی ایج ڈ کے لیے آپ کی 40 سے کم ہونے چاہیے ڈاکومنٹس کون کون سا ریکوار ہیں اپلیکیشن فارم ہے سکولارشپ کا نوٹرائید ہائی سکول گریزیوشن سٹریفکٹ ڈ اکیڈیمک ریکوارڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائیس جو آپ کی ڈتی ہے اس کا اور کوشش کے لیے کہ تمامانا میڈیوکیشن جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں ان کو بیریفیر کرا لے اس کے بعد سٹیڈی پلان اور سٹیڈی پلان یہ آپ نے بنایا با ہوگا recommendation letter at least two professors medical report اور passport copy scholarship کے بارے میں بتا چکا ہوں deadline is ccf 15 April 2019 اور اس میں apply کرنے کی طریقے آپ نے just یہ application form word form میں given ہے آپ نے اس کو download کرنے اس کو fill کرنے کے بعد آپ نے ساری documents attach کر کے آپ نے اس email پہ بھی send کر دینے ہیں رسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے clearly mention for scholarship اس email پہ بھی کر دینے ہیں اور اپنے subject لکھنے application for the halongian provincial government scholarship program یا جیسا کہ یہاں پہ لکھا گئے same آپ نے اس کا subject لکھتے ہیں ایسا بہل لکھنے ہو بعد آپ ان کو email کرتے ہیں یہ email کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے تمام documents دو sets بنا گئے جیسا کہ اپر mention ہے ان کو بائے post hard form میں اس address پہ send کر دینا یہ address یہاں پہ آپ کو given ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب application form fill کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا ہوں گے department کون کون سے یہاں پہ available ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ اس کا link بھی میں آپ کو دوڑوں میں تاکہ آپ کو آسانی ہو دوننے کے لیے بہت سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا نظر نہ ہو یا نام ڈیلے ایسا ہے کیونکہ mostly chinese کے اندر ہوتا ہے تو ڈاکٹر program کے لیے medical sciences ہے engineering میں بھی medical sciences master program کے لیے آپ ادھے دیکھیں گے بہت بڑی تعداد ہے تقریباً تمام programs یہاں پہ available ہیں آپ کی medical phase سے لے کے social life تک یا general art subject تک بھی یہاں پہ تمام programs available ہیں چاہے وہ medical سے لیٹے ہو pharmaceuticals سے ہوں یا general sciences سے ہوں یا پھر آپ کے تمام programs یہاں پہ available ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کی law literature تمام programs یہاں پہ ہیں one by one آپ check up کر سکتے ہیں اگر بے خلی تمام ریٹیچر بھی ہے pharmaceutical medical sciences ہے science ہے engineering ہے engineering میں بھی کچھ سارے programs یہاں پہ given ہیں اچھا جی bachelor programs کے لیے بھی تمام programs یہاں پہ available آپ دیکھ سکتے ہیں material sciences ہے mechanical engineering ہے life sciences ہے humanity ہے information technology ہے economics management ہے basic medicines ہے college of public health ہے pharmaceutical sciences ہے بہت سارے department آپ یہاں سے اپنے check up کر سکتے ہیں اس کا link آپ کو end پہ دے دوں گا the following majors in the above form teaching biology chemistry arts music in english to english in english name given name کیا آپ نے same as ویسے لکھ رہے ہیں جو passcode پہ ہوتا ہے nationality آپ کی کیا ہے passport number کیا ہے ڈیوٹا بیٹھ یہ ہے آپ نے بتانے country کیا ہے city کیا ہے male female married single جو بھی ہیں آپ نے اس لکھا لینا ہے لینٹی لائیوں یا پردو ہے religion آپ کا کیا ہے اسلام ہے ہندو ہے یا جو بھی ہے آپ نے اس لکھا 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 سب سے پہلے اپنے ہائی آسہ لکھ کیا آپ اپنے 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 آپ ہوتا ہے پروفیشنل ایک سکر کرتے ہیں ایمپلائر آپ نے کہاں پہ گرت کیا کونس انسٹوشن کا نام دکھنا ہے یا کسی ادارے کا نام ہے پی ایسو ہے پر ایسو ہے پر ایسو کا ساتھ آپ نے کام کیا پوچھوڑ اکٹل پوزیشن کیا تھے انٹرنی تھی ترینی انجنیر تر شکن کیا تھے کیا تھے کیا تھے کیچر تھے جو بھی تھے لائنگل پوشن سے چائنیز میں آپ نے نم کر رہے ہیں نم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا مالے ہوگا اس کو اس کا دیورٹہ بھی ترینید ترینیز کا موضوع لائنگہ کا زر ocean کر لائنگل پوزیشن میں ڈرنز موضوع لائیز میں پر سکتے ہیں تو پہلے گی لائنگل پوشن مانچ سند برک کے узی دورٹہ دل کہہו ، لائیں گی اس تو کیفیش کردی موضوع ہیں۔ بھاہ dioıز میں پروست کر سکتے ہیںم arri quiero odpowied ڈرمائر ملک shell نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا چلوں گا اس کو کیسے کرنا ہے سبجیکٹ اپنے مہن سے اپنے پروگرام دیکھے یہاں پہ لکھنا ہے انیورسٹیز کی preferences آپ یہاں پہ سوچیں گے تین انیورسٹیز لکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ تین انیورسٹیز نہیں لکھنا ہے جس انیورسٹی کے لئے scholarship ہے جیسے کہ میں بتایا جیماسو انیورسٹی چانہ آپ نے تینوں preferences میں وہی انیورسٹیز لکھ دینی ہے کیونکہ باقی انیورسٹیز کے لئے یہ ابھیرہ کا نانس نہیں ہوا اسی انیورسٹی کے لئے ہم کر رہے تو یہ ہی کریں گے اب ڈیووشن او کی سٹڈی موسٹ امپورٹ کوشنے لوگ پوچھتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو میں آپ کو بتایا کہ انٹیک ہوتی ہے سبتمبر ہوتی ہے تو اپنے سبتمبر اپنے پروگرام کے حساب سے اپنا چینیز میں تھے کچھ انگلیس میں تھے تو انگلیس کال ہوگی فوریئر بیشلر سبتمبر سبتمبر یہاں پہ لکھتا پہ چاہیے بس پر بک یہاں پہ لکھیں گے آپ کو ایکسٹر پہ چاہیے نہیں ہوگا ورد اپنے کو اس کو ایسکار دیتا ہے آپ کو سٹڈی پلان لکھنا ہے یہاں پہ کیا ہو اکڈامکس پیپر رائیٹنگ انگی آرز بیٹ پیبش یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی آنرز آرز اچھیومنٹس ہو سکتی ہیں آپ نے کوئی سکولرشپ گٹ کی ہے آپ کوئی پوزیشن گٹ کی آپ کو کوئی ملائے میریٹ بیس پہ کوئی کو اپ ملایا کوئی اچھیومنٹ بھی یہ آپ کی پیپر پبلیش ہوئی آپ نے وہ لکھنا ہے یہ آپ کی اکڑی میں اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کے لیے سکولرشپ اپلایا ہے اگر آپ بیشل کے لیے کر رہے ہیں ماہسٹر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں پیڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کوشی کے لیے سکولرشپ پہ کلک کریں گے جس نے آپ کو سکولرشپ پہ لیے ریکمین کیا تو کوشش کیجئے گا اپنے لکھتے ہیں جس کے پاس آپ کا ریکمینڈیشن لیٹر ہے تو اپنے میں سے کسی ایک کا لکھ دینا ہے گرنٹر چارجن یار کیس ان چائنے کون کر رہے ہیں آپ نے سیمپل یہاں پر اسی سکولارشپ کا نام دینا ہے نیم کیا ہوگا آپ کا آپ نے لکھنا ہے ہی لاؤنگلین ڈگرمنٹ سکولارشپ ٹیلیپون نمبر پر چھوڑ دینا یہ بھی نہیں ہے ایڈرس پر چھوڑ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے جب کیا ہی نہیں تو آپ نے سب پر چھوڑ دینا ہے اسپورٹس کیا ہوتا ہے بھولی یا شہر یہ اگر آپ کے نئے ہیں تو آپ نے چھوڑ دینا ہے فادر مہدر کے بارے میں بتانا ہے یہ جن کی کیا ہے ان کی ایمپلائیمنٹ کیا ہے کہ وہ کہیں پہ جو کرتے ہیں یا ہاؤس وائف ہیں بزنس ہے اور کر لے بنا جو بھی ہیں باقی یہاں پہ اپنے کر دھنا گیا ہے ایریٹ کیا یہ آپ کی چیک لیسٹ ہے آپ لوگوں م nella دیکھنا ہے اور یہ سارے دیکھو منٹس کرنے ہیں اس کو فل کرنے کے HP اپنے اس کا لے گنار ہے فیسے تو یہاں پہ اپنے پر اپنا نیم لکھنا ہے نیم لکھنے کے بعد آپ نے ض minds جو لکھا رہا ہے ہے ہیں یہ خاص فالم ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس ایمیل پہ تمام کس سے لکھو ہے ہ fruition اپنے اس ایمیل پہ سین 가까ہ عدی ہے اب جیسا کہ سیم لکھا گا آپ نے اسی کو کوپی کر کے اپنے سبجیکٹ میں لکھ جانے ہیں اس کے بعد کیا کرنے ہیں آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو پرنٹ لینے کے بعد اپنے وہاں پر اپنے سائن کرنے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے تمام ڈاکومنٹس اٹھ کر کے دو سیٹ جیسا کہ بتایا دو اس کا مطلب دو اپلیکیشن فارم دو دو آپ کی کافیز اپنے سائن کر دینا ہے یہ ایڈرس یہاں پہ ایک کچھ سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے ویڈیو پہ کمیٹ کر سکتا ہے ہمارے اس گروپ کو جوائن کر سکتا ہے یہاں پہ آکے کلی پوٹ سکتا ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز مل سکتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ویڈیو پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے جو بہت ساری نیٹ کا پروبلم میں نیٹ چلا گیا تمہیں بھی آتا تو میں دکھاتا ہوں تو at the end کیا ہوگا ویسے تو میں آپ کو تمام بتا چکے ہوں اب کیا کریں گے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں one by one جس بھی scholarship پہ آتی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے طرح ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ ہماری ریکویسٹ آئے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب رکھیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ